انسان جذبات میں آنے کے بعد جب بے قابو ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ شیطان اس کو استعمال کر لیتا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظنی مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا لا تغذب غصہ مت کرنا بس اتنا ہی بیان تھا ایک گھنٹے کا بیان لا تغذب غصہ نہیں کرنا لئیس الشدید بالسرع انما الشدید من يملک نفسه عند الغضب لئیس الشدید بالسرع پہلوان وہ نہیں ہے طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو میدان کے اندر گرا دے یہ پہلوانی نہیں ہے لئیس الشدید بالسرع انما الشدید من يملک نفسه عند الغضب اللہ کی نظروں میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے شیطان جا کرتا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی غصہ آئے اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ پانی کا جلاس لو اور اس کو پیو ہاں اپنی حالت کو تبدیل کرو کیوں شیطان کے لئے یہ بہت ہی بنیادی طریقہ ہے انسان کو استعمال کرنے کا کہ جب انسان جذبات کے اندر آتا ہے جب انسان آپے سے باہر ہوتا ہے جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے شیطان فوراً اس کو استعمال کر لیتا ہے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو قوم تباہ کیوں ہوئی کہ قوموں نے عقل سے کام نہیں لیا اور قوم جذبات کے اندر آئی اور وہ یہ سمجھنے لگے ہم تو طاقت والے ہیں جیسے بلقیس کو انہوں نے مشورہ دیا تھا ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے پاس اسلیحہ ہے یہ کیا کر سکتے ہیں لیکن بلقیس بہت زہین خاتون تھی دیکھو دنیا پرست بادشاہ اگر کسی ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں اس ملک کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں اس لیے مشورہ وہ دو جو مشورہ قوم کے حق میں ہو امت کے حق میں ہو عوام کے حق میں ہو لوگوں کے حق میں ہو کہ غصے میں نہیں آنا ہے جذبات میں نہیں آنا ہے ہاں ہمارے پاس اللہ